جائیداد کی لالچ میں بھائی نہ کیا، تین محصوم اور کمسن بھائیوں کا قتل لاہور کے حرون نے اپنے تین ستیلے بھائیوں، چار سالہ بارس، آٹھ سالہ شارون اور دس سالہ عرمان کو سنگلی سے اتارا موت کے گھاٹ اور ہو گیا فراغ تین کمسن بچوں کو ان کے ستیلے بھائی نے لاہور سے اغوا کیا اور سیالکوٹ میں لے جا کر اپنے کوارٹر میں ایک ایک کر کے بزردی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بھولیوں میں ڈال کر قتل کر کے ان کو کورے دان میں پھیک دیا یہ مفرور تھا اس کے اوپر ہم نے تقریباً تین ساڑھے تین ماہ تک اس کا تاقب رکھا مختلف موائل نمبر، کوئی سی ڈی آر، سی این ای سی نمبر کے اوپر ہم نے کام کیا اور لوکل انفرمیشن ہماری جو تھی وہ ہم نے ڈپلائے کی ہم نے کامیاب ریٹ کے بعد لاہور سے گرفتار کیا ہرون نے پہلے سانو جی کین تو آیا کہ بچے چیز کھلانا چاپے کرانی لے کے گیا ہے تو چاہاکنے بچے نہ مار بکتے ہیں مرے والد صاحب نے دو شادیاں کی تھی دوسری بیوی میں سے بچے سے ان کو میں آوٹنگ کا بہانہ دے کر رینٹ کی گاڑی میں بٹھا کر سیالکوٹ لے گیا وہاں جا کر میں نے ہاتھ باندھ کر موں پر ٹیپ لپیٹ کر توڑے میں ڈال کر کچھنے کے ڈبے مہنگ دیا کچھنے کے ڈبے مہنگ دیا اسے قتل کرنے کی جو وجہ سامنے آئی مرزم کے والد تھے اس نے دو شادیاں کی ہوئی تھی پہلی بیوی سے یہ مرزم خود تھا جبکہ دوسری بیوی سے یہ اس کے تین بچے تھے اس کو یہ خوفتادی ہو گیا تھا کہ شاید والد کی جانے کے بعد جو جائداد ہے یہ ہم سب چوروں میں تقسیم ہو گی اور اس کے زیادہ جائداد کی حصے زیادہ ہو گئے موسیقی